اے اسلام علیکم صاحبین آج آپ کی خدمت میں میاں محمد بخش صاحب کے چند اشار پیش کرنے کی جسارت کروں گا لیکن اس سے پہلے میں میاں محمد بخش صاحب کے بارے میں کچھ بتانا چاہوں گا کیونکہ کی محمد سے وفات اونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو کلم تیرے ہیں یعنی کہ کسی وقت انسان باپ بھی خود ہوتا ہے بیٹا بھی خود ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ارشاد فرمایا ہم نے خزانوں کو دنیا کے اندر بکھیر دیا تم تلاش کرو اور اللہ تعالیٰ کی ذات تم اتقاف میں بیٹھ کے خدا کو یاد کرو ہم خدا کے بندوں سے مل کے خدا سے ملتے ہیں حضرت میاں محمد بخش صاحب جو تھے وہ پانچ وقت کے نمازی تھے دنیا کے اندر کلندر بھی گزرے نبی بھی گزرے ولی بھی علیاء بھی کلندر بھی جو صحابہ بھی گزرے اور جو خلیفے تھے وہ بھی گزرے اور کچھ ایسے انسان بھی گزرے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نوہ کی طرح پسند تھے انہی انسانوں میں سے میاں محمد بخش صاحب بھی پانچ وقت کے نمازی تھے روایت کے مطابق جو کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت میاں محمد بخش صاحب جا رہے تھے تو ان کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی تھی تو ایک دن وہ ٹیوٹر ہائی ایس والے نے روکی نہیں تو کچھ آگے گئے تو پوپ پھونٹ گئی تو انہوں نے دو ارکاد نماز فجر کے فرض پڑھ لیے اور سنتیں چھوڑ دیں رات کو حضور پیق صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں آئے اور کہنے لگے میاں محمد بخش آج مشکل پڑی تو ہماری سنتیں چھوڑ دیں تو میاں محمد بخش صاحب نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاش میں آج فرض بھی چھوڑ دیتا اگر خدا کا نبی سے ملاقات ہوئی ہے تو اللہ سے بھی ملاقات ہو جاتی لیکن دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اس نے کہا کہ اگر تم نے مجھے ڈونڈنا ہو تو دنیا کے غریبوں میں ڈونڈنا غریبوں سے یہ مراد نہیں ہے جو متقعی ہیں پرہیزگار ہیں تقوی والے ہیں اسی طریقے سے میاں محمد بخش صاحب جو ہیں وہ اپنے کلام میں بھی جو اہلِ دانش ہیں جو دانشفر ہیں دناہ ہیں جو جس طرح حضرت علامہ محمد اقبال نے شکوہ لکھی تو لوگ جو ہیں اس کو کافر کا جب اس نے جواب شکوہ لکھی تو مرید ہو گئے بات سمجھ کی ہے اور دنیا میں سمجھ کی ہے اور آخرت میں دنیا میں عمل کی ہے اور سمجھ کی ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے چند اشارہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں